اسلام علیکم فرینڈز خاطئی رڑھ با مرنے کے بعد مرنے کے بعد مرنے میں انہوں نے یہاں جو پویم ہے لکھی ہے سابیہ یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اپنی اس پوئن میں انہوں نے بتایا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور حساب کتاب کا منظر چل رہا ہے لیکن حساب کتاب ہو کس کا رہا ہے حساب کتاب انہوں نے انسانوں کی بجائے پرسونیفیکیٹ کیا ہے بلیڈز اوف براس کو یعنی کہ غاس کے تنکوں کو کہ غاس کے تنکے ہیں اور قیامت کا دن ہے تو غاس کے تنکوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے تو فرنڈز انہوں نے انسانوں کی بجائے غاس کے تنکوں کا یوز اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ اپنی بات جو ہے یہ انسانوں تک زیادہ افیکٹیو وے میں اور زیادہ موونگ وے میں پہنچانا چاہتے تھے کہ میری بات جو ہے ان کو سمجھ آجے تو اب کیا کہتے ہیں ان کی پوئیم کا منظر کیا ہے کہاں سے بات شروع ہوتی ہے یہ بتاتے ہیں کہ حساب کتاب کا دن ہے اور سارے دن کے جو ہے نا وہ ایک لائن میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سب دنکوں کو مخاطب کر کے کہ آخر تم نے دنیا میں کیا 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 ہے تم نے دنیا میں کون سے نیک اعمال کیے ہیں وہ مجھے بتاؤ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے نا سارے تنکے جو ہیں باری باری اپنے دنیا میں کیے گئے اعمال کے بارے میں بتانا شروع ہوتے ہیں برز چڑھ کے بتاتے ہیں بلکہ جوش و خروش سے بتاتے ہیں اور کچھ تنکے جو ہیں وہ تو بہت زیادہ گھومنٹ کہہ لیں یا غرور والے طریقے سے بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا کہ دنیا میں ہم نے یہ یہ اچھے کام کیے ہم نے یہ اچھا کام دنیا میں کیا اور یہ کیا مطلب انہوں نے دنیا میں جو کام بھی کیے ہوتے ہیں انہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالی کے سامنے بیان کرتے ہیں اب جب سب تنکے بیان کر چکے ہوتے ہیں تو انہی تنکوں میں سے ایک ننہا گھاس کا تنکہ ہوتا ہے جو کہ بڑے تنکوں کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہوتا ہے اور ذرا دور کھڑا ہوتا ہے اس نے کسی بھی اپنے عمال کا ذکر ابھی تک نہیں کیا اس نے کوئی عمال اپنا بڑھ چڑھ کے نہیں بتایا بلکل خاموش اور چپ چاپ وہ سب تنکوں سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہے تو اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے ججمنٹ ہے تو سب کا حساب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے تنکوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لٹل بلیڈ او گراس چھوٹے گھاس کے تنکے تم بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا عمال کیے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ جب اللہ تعالیٰ اسے خود مخاطب کرتے ہیں تو وہ ننہ دن کا ڈرہ سہما ہوا آگے آتا ہے اور آگے آ کر ڈرتے ڈرتے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ گاڈ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی اچھے کام کیے بھی ہیں اگر کیے ہیں تو پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی اچھے کام کیے ہی نہیں ہیں دنیا میں اگر میں نے کیے ہیں تو وہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہیں یہاں پر وہ اپنی ہمبلنس شو کراتا ہے اپنی آجزی اتنی آجزی سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ جواب بہت زیادہ پسند آتا ہے اس کا یہ جواب سنتے ہی اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے تخت سے جس پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تخت پر سے اٹھ کر اور اس ننے تنکے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یو آر دی بیسٹ کہ تم سب سے بہترین تنکے ہو گھاس کے تنکوں میں سے تم سب سے دی بیسٹ ہو کیونکہ کیوں اس لئے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے آمال برچڑ کر نہیں بتائے فخریہ انداز میں نہیں بتائے الٹا تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم نے اگر اچھے آمال کوئی کیے بھی ہیں وہ تو تمہیں ابھی تک یاد ہی نہیں ہے تو فرینز یہ تھی ہماری بلیرز آف گراز کی سمری کہ اگر آپ کوئی اچھے آمال دنیا میں کریں وہ آپ نے سنا ہوگا نا نیکی کر اور دریاں میں ڈال یعنی کہ اپنے اچھے یا نیک آمال پر فخر نہ کریں ورنہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی تو یہاں ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے